موزیز حواتین و حضرات اسلام علیکم میں ہوں سگیر چودری ایم ایچ ورڈ میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں کرونا وائرس کے ٹاپک پر یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کرونا وائرس کی اصل حقیقت کیا ہے ادنان حیدر راجبوت کی زبانی سنتے ہیں ایسا بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے پورے ایک رہن سہن کا ایک ذابطہ اخلاق بنا کے دیا ہے اسے اس ذابطہ اخلاق کو جب تک انسان لے کے چلتا رہا تب تک وہ اس قسم کی کرونا وائرسز جو آج کل یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں آبو ہوا میں موجود ہیں ان سے یا اس سے کئی کنا زیادہ محلق بیماریوں سے بھی انسان بچتا چلا آیا ہے جب تک وہ فطری تقاظوں کے مطابق چلتا رہا جب انسان نے فطری تقاظوں کو اللہ بہتہو لا شریک کے بنائے ہوئے نظام کو پیچھے چھوڑنا شروع کیا تو اس قسم کی یا اس سے کئی کنا زیادہ محلق بیماریاں بھی انسان کے پیچھے آئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس پیدا کہاں سے ہوا سب سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ اکثر و بشتر عام لوگوں کے علم میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں انسان کو اللہ رب العزت نے بعض روایات میں یہ موجود ہے کموں بیش چار ہزار بیماریوں کے ساتھ یا بیماریوں کے جرسیم کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں جس طریقے سے بیماری کے جرسیم انسان کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے ان بیماریوں سے بچانے والے جرسیم بھی انسان کے اندر موجود ہیں انسان نے اپنی غلطیوں اپنی کوتائیوں سے ان دو جرسیموں کو جن کو ہم آج کی پڑھ لکھی زبان میں ایمیونیٹی سسٹم کہتے ہیں ایمیون سسٹم کہتے ہیں اور عام اردو میں عام لوگت میں قوت مدافعت کہتے ہیں مدافعت کہتے ہیں بسیکلی بنیادی طور پر ایک رکاوٹ کو ایک بارڈ کو یا ایک بارڈر کو کوئی بھی رکاوٹ اسے مدافعت کہا جاتا ہے روکنا ریزسٹ کرنا ادر ورڈز میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر مدافعتی نظام بنایا ہے اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کرتا رہے تو کبھی بھی انسان اس قسم کی بیماریاں میں مبتلا نہیں ہوتا جس طریقے سے یہ آج کل کرونا وارس چل رہی ہے اس قسم کی اور بھی اس سے پیشتر کافی ساری بیماریاں تاؤن کی بیماریاں ہو گئی پرانے وقتوں میں کافی سارے اس قسم کے بینگی ہو گیا اس قسم کے کئی بیٹریاز آتے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے تو اس میں مختلف تحقیقیں موجود ہیں کچھ تاریخ میں یہ عوامل ملتے ہیں کہ 1930 کے لگ بھٹ قریب اس جراسیم کو ساؤت افریقہ سے پھیلنے کا قرار دیا گیا ہے کہ وہاں سے یہ پھیلا تھا ساؤت افریقہ کے جنگلات سے لیکن وہ انسانی گوشت کھاتے تھے کہ اپنے مردوں کو بھی وہ کھا جاتے تھے جہالت تھی اسی وجہ سے محضب زندگی کو نہیں گزار رہے تھے اور اسی وجہ سے حرام غزہ اس چیز کے یا اس سے ملتی جلتی کسی بیماری کے پیدا ہونے کا وہ چیز سبب بنی وقتاً فوقتاً اس پہ امریکہ میں اور مختلف ممالک میں تحقیق کرتے رہ گئے کی جاتی رہی لیکن 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 اس کا کوئی حتمی سرہ کہ یہ پھیلی کہاں سے اس کا کوئی حتمی علاج کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں اور اس کی روک تھام کے حوالے سے ابھی تک عام عوام کو شش و پنج میں مبتلہ رکھا گیا واضح طور پر کوئی بات نہیں بتائی گئی صرف احتیاطی تدابیر چل رہے ہیں ان احتیاطی تدابیر کے مد نظر اگر بات کی جائے تو حکومت بھی اس چیز میں جو ہے وہ کافی کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو اس بارے میں معلومات دی جائے اس کے معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے اور جس قسم کی نشانیاں جو علامات بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق ان چیزوں پر عمل کر کے اور اس جرسین کی جو ہے وہ روک تھام کی جا سکے اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کے جو ہے وہ خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ان سب چیزوں سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگوں نے کرونا ویرس کو دیکھ کے تو اپنے بہت سارے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی بچاروں کی تدابیر کی بہت کچھ کیا کیا ہم نے تبھی اپنے ایمان کو لے کے ان سب باتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی مثال موجودہ دنوں میں جو وائرس کا ایک وابال کھڑا ہوا اور اس کے بعد جو سیفٹی ماسک ریکمینڈیشن کی گئی حکومت کی طرف سے یا حفظان صحت کے جو طبیب ہیں ڈاکٹران ان کی طرف سے کہا ڈاکٹرز کی طرف سے کہا گیا کہ ماسک یوز کی جائیں سیفٹی کے لیے جس میں بالخصوص گلوز سیفٹی ماسک اور اس طریقے کی چند چیزیں ہیں لیکن جیسے ہی یہ چیز مارکیٹ میں پہنچی آواز پہنچی کہ جیب ان چیزوں کی مانگ بڑھ جائے گی تو فوری طور ان چیزوں کو شورٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک زخیرہ اندوزی کر کے اس ماسک کی اصل قیمت سے دس گناہ زیادہ قیمت سے زیادہ دنیا کا ڈر اس حساب سے کہ ہم بیماری سے تو ڈر ہیں لیکن آخرت میں جو اللہ رب عزت زخیرہ اندوزوں کے لئے رشوت خوروں کے لئے ملاوٹ کرنے والوں کے لئے ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے لئے ایک عذاب متعین کیے ہیں جو قرآن پاک میں بار ہر جگہوں پہ واضح لفظوں میں اللہ رب عزت اپنے بندوں کو تمدیل کر رہے کہ اپنے راستے کو سیدھا کر لو لیکن میں اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے تو خدارہ اس چیز کو سمجھا جائے عوام کی مجبوریوں کے ساتھ نہ کھلا جائے اور میں تمام سننے والوں آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی دنیا جہان کے محلت ترین جراسین جو دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے جس میں سب سے پہلے پانچ وقت نماز کی پابندی ہے اس کی فوراں بات ظاہر ہے انسان نماز پڑتا ہے تو نماز کے لئے وضو کرنا پڑتا ہے تو جو پانی کے بارے میں ایک پروٹوکول بتایا جا رہا ہے کہ پانی استعمال کرنا ہے مود ہونا ہے ہاتھ ہونے ہے تو جب آپ پانچ وقت ان چیزوں کا وضو کا احتمام کریں گے تو وہ چیزیں تو اس کے لئے سپیشل آپ کو احتمام کرنے میں لے آئیں گے جب آپ نماز کی پابل نہیں شروع کریں گے دیکھیں میڈیسن جو ہے وہ صرف آج کے دور میں انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیل کے ایک کمانے کا راستہ ہے کمانے کا ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آج کے دور میں سر میں درد سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن درد تک جتنا انسان کا وجود ہے کہیں بھی درد دو دکٹر اٹھتے ہی سب سے تہلے جو چیز آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایک ادد انٹی بیویٹک کیپسول اب انٹی بیویٹک لینا تو بظاہر بہت آسان ہے دنیا جہان کی مارکٹ میں مختلف کیلبر کوئی ایک فارمولا سو روی کا بیچ رہا ہے ایک بندہ وہی فارمولا پچاس روی کا بیچ رہا ہے تو ہر بندہ اپنی دکان چمکا کے بیٹھ ہے لیکن آج تک ڈاکٹرز نے یا طبی ماہرین نے کبھی بھی اس چیز کی کوشش نہیں کی کہ ہم انٹی بیائٹک کے فوری طور پر ہم ریکمینٹ تو کر دیتے ہیں لیکن اس پہ عوام کی اس کے استعمال سے عوام کی صحت اثرات کیا رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کبھی بھی انہوں نے کوئی آگاہی مہم سٹارٹ نہیں کی نہ اس چیز ان کے حوالے سے ان کی دوائیاں کوئی بھی نہیں خریدے گا سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انٹی بائیوٹک انسان کے قوت مدافیت کو برے طریقے سے تواہو برباد کر دیتا ہے انٹی بائیوٹک دوائی کی مثال اسی ایک اندھے سپاہی جیسی ہے جس کے سامنے لوگوں کا حجوم ہے اس حجوم میں چند لوگ شر پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں اور مثال کی طور پہ اگر اس میں سو لوگ ہیں سو لوگ میں سے دس لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ انہیں فوری طور پہ انکاؤنٹر کیا جائے یا مارا جائے اور نو لوگ بے سے بے گناہ تو ظاہر سی بات اندہ کیا کرے گا اب چاہے پھر اس کے سامنے بے گناہ ہے وہ بندگ چلا جائے گا یہی مثال آپ کے انٹی بیویٹک عدویات کی ہے کہ وہ بظاہر وقتی طور پر فائدہ ضرور دیتی ہے جس طرح سے ایک اندہ فائر کر رہا ہے اس کے فائر سے اگر ایک بندہ گناہ گار مرے گا تو دس بندے بے گناہ بھی مریں گے اسی طریقے سے انٹی بیویٹک آپ کے جسم میں جو دشمن جراسیم جو ہیں ان میں سے ایک مرتا ہے تو وہ آپ کے دوست دس جراسیموں کو بھی ساتھ ساتھ ختل کر رہی ہوتی ہے وہ دوائی تو پھلوں بھی شکل میں روز مرہ کی ایکسسائز کرنے کی کوشش کی شکل میں ان چیزوں کتنی زندگی میں لے کے آئیں کبھی بھی آپ اللہ کے حکم سے دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ انسان بیمار نہ ہو یہ ایک فطری عمل ہے انسان بیمار سے لڑ کے اور آپ کو اپنی پیروں پہ اللہ کی فضل و کرم سے کھڑا کرتے اس میں جو کرونہ کے حوالے سے باتیں چل جئے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کرونہ بیرس ہے ہوگا شاید ہو نہ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ وہ باتیں جو ایک عام بندہ تصدیق کر ہی نہیں سکتا وہ بندہ کہاں جا کے تصدیق اب ایک بندہ بڑا سجن کہا جی فلا چیز ہے اب ایک عام بندہ اس کی تحقیق کیسے کرے گا جا کے یہ بات نہیں آجاتی ہے کہ شیر خدا حضرت علی بن abhi طالب علی صلی سے ایک جاہل نے آگے سوال کیا ان کی علمی قابلیت کا ایک انتہان دینے کے لیے کہ یا علی آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بال کیا میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کائنات میں ستارے کتنے لیکن اے جاہل شخص کی طرح کچھ ہماری عام عوام کی کچھ ایسی ہی ملتی جلتی بہت مذہبت کی ساتھ بڑے کڑے لفظ ہیں لیکن اسی طریقے سے کچھ ملتی جلتی کی قیفت ہماری عوام کی ہے بہت مذہبت کے ساتھ میں پھر سے مذہبت کروں گا بڑے کڑے لفظ اس جن کو بوٹل میں ڈالے گا کون اس کے لئے ایک عوام کو یہ چیز سمجھ نینے کی ضرورت ہے کہ کرونا ویرس تھا نہیں تھا جو بھی تھا سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کے معاملات ٹھیک کریں پانچ وقت کی نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں باوضو رہنے پانچ وقت کی نماز کی ادائیگی کریں گے تو لا محالہ از خود آپ ان پروکیشنز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے جو دکٹرز کی طرف سے رکمنٹ کیے جا رہے ہیں اس میں دین الہی کے ساتھ ساتھ اگر ہماری عوام حقوق و لعباد کا بھی خیال رکھنا شروع کر پہ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی کسی دوسرے بندے کے ذریعہ تلفی پہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب ازت کی ناراض کی سے بچیں اللہ پاک قادر مطلق ہے رحمان غفور رحیم وہ شاید ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے اپنے معاملات جو اس کی ذات سے جو معاملات ایک بندے کے ساتھ ہیں اس پاک ذات کے مخلوق کے ساتھ ہیں جب تک وہ معاملات اس مخلوق کے ذریعے حل نہیں ہوں جو بندہ زیادتی کر رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی چاہے وہ آج کے دور کے ماس کی غلط بڑھانے والے ہوں چاہے ملاوٹ کرنے والے ہوں رشوت خورو کوئی بھی ہوں اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ رب العزت اور اپنی ناراضگی سے بزنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس پاک ذات کی خوش نوی کا باعث ہمارے عمل بنے تو ایک چیز میں آپ کی علم میں بات لانا چاہوں جو شروع سب تک جتنی بھی ہماری بات ہوئی ہے اس میں بہت معذرت کی ساتھ میں نے اپنی ذات کو آپ کے سامنے واضح طور پر نہیں رکھا میں آپ کے سامنے ایک چیز واضح لفظ میں کہوں گا کہ نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں نہ میں کوئی پروفیشنل ڈائیٹسٹ ہوں جو یوں کریں تو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں نہ ہی میں کوئی پیشاور طریق ہوں نہ ہی میں کوئی پیشاور سرچ ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ جو زندگی کے تجربات سے میں نے سیکھا سمجھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہو سکتا میری بہت ساری بات سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو یا ان کی دلازاری ہو تو میں دست بردست ان سے معذرت کروں گا میرا کسی بھی شخص کی ذاتیات پہ جانے کا قطن کوئی ارادہ نہیں ہے میں پھر ایک بات کہوں گا اگر میری اس پوری گفتگو میں کسی بھی انسان کی کسی بھی میرے دوست بھائی کی بہن کی دلازاری اگر ہوئی ہو تو میں ہم سے انتہائی معذرت کھاؤں اب اس بات کے اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اس کا بہت ایک آسان جو کورونا وائرس کا ایک بابال چل رہا ہے جو میرے نظر میں نہیں صرف ایک ڈراما عوام سے میڈیسن کی شکل میں کھانے کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے برحال قدرت کی طرف سے ہمیں چند ایک چیز نوازی گئی ہیں جن میں ایسے راستے بتانے کی کوشش کروں گا جن کی وجہ سے آپ کا قوت مدافع کا نظام بہترین ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت نے جس شکل میں اسے انسان کے اندر محفوظ کیا ہے اسی شکل میں اپنی اصل مادیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہے آج کل یہ سیچویشن چل رہی ہے ادرک لسن اور پیاس ان تین چیزوں کو آپ اپنی دوپہر کی خوراک میں دس گرام ادرک لے لیں دس گرام لسن لے لیں تقریباً بیس سے پچیس گرام کچھی پیاس ان تین چیزوں کو چھین کے صاف کر کے ادرک اور لسن ان دونوں کو دھو سکتے لیکن پیاس کو چھلکا اتارنے کے بعد آپ نے دھونا نہیں ہے اس میں احتیاطی تداریل لی آپ نے شامل رکھنی ہے کہ جن بھائیوں کی جن دوست کی میدے کی تکلیف کا پرابلم ہے جن کو السر کا مسئلہ ہے یا میدے میں زخم ہے وہ اس بہرحال نسخے سے استناب کریں سب سے پہلے اپنی میدے کا علاج کروائیں خوراک کے ذریعے خود سے کرنا چاہے میں حاضر ہوں اگر کوئی بھائی مجھ سے رائے لینا چاہے میں انشاءاللہ آپ کو خوراک علاج بتاؤں گا ڈسپین سے لے کر اور لائف سیونگ ڈرگز جو آخری ایک انسان کی دوائی جو استعمال سیونگ ڈرگ کوئی بھی دوائی میری طرف سے آپ کو ریکمین نہیں کی جائے گی تو خوراک کو اپنی ٹھیک کیجئے وقت پکھانا کا یہ نماز پڑھ اور اس کے ساتھ لسن پیاس دس گرام لسن اور تقریر بیس سے پچیس گرام پیاس یہ اپنی دوپہر کے کھانے میں صلاح کے طور پہ آپ شامل کریں اچھا اس میں فقط کرونا کا بچاؤ تو اپنی جگہ وہ تو ایک پینک جو خود ساختہ صورت حال کھڑی کی گئی ہے اس میں تو خیر چاہیں آپ کی جلی کا صلیح ہوئی جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں سپورٹ کرتا ہے وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اتنا جسے کہا جائے کہ خراب ہو چکا ہوتا ہے یا ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے کافی حد تک کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتا اور ہمیں یہ عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لگنا شروع جاتی ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا یہ پھلنا شروع ہو جائے لسن اور ادرق یہ دونوں بشمول پیاس یہ تینوں چکنائی کے جانب دشمان ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی جو رگوں میں کولیسطول جمع ہوگا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے جائے اور بیسے ہی آپ صحت مند زندگی گزار شروع کر دیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاس ہمیں آفات سے محفوظ رکھے اور آبی دعا میں یاد رکھیں کہ آج کی گفشپ کا یہیں تو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کسی اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ محمد محمد السلام علیکم ورحمت اللہ